فیلم کی کہانی ایک بڑے آدمی سے دیکھنے کو ملتی ہے جو جنگل کے اندر بھاگ رہا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے جو اسے بولتا ہے وہ نقشہ میرے حوالے کر دو تو وہ اسے بولتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا اس نقشے کے اندر کیا ہے وہ نقشہ اس درق کے اندر پھینک دیتا ہے جہاں پر ایک گفہ ہوتی ہے اب وہ آدمی اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے جیسے وہ گولی چلاتا ہے وہاں پر ایک خوخار جانور آ جاتا ہے جو کہ اس دوسرے آدمی کے اوپر آ کر حملہ کر دیتا ہے وہاں پر وہ بڑا آدمی بھی مر جاتا ہے اور وہ دوسرا جو آدمی ہوتا اس کو وہ خوخار جانور مار دیتا ہے فلم کی کہانی آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو سپوائلر سے الٹ کرتا چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا تو بلکل مت بھولیں کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کا ساتھ آوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا نیٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں فرنٹ بین اور کیس کو جو کہ دونوں بھائی ہوتے ہیں بٹ سوتیلے برادرز ہوتے ہیں اور وہ جس جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو بیشنا چاہتے ہیں وہ اپنی پروپٹی کو سیل کرنے کے لیے کافی زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہیں پری ان کے ایک ڈاگ کو کوئی مار ڈالتا ہے اب دونوں بھائی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ ہمیں کھلتے ملتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں بٹ کرس کا یہی ہوتا ہے کہ اسے ایک شہر میں جانا ہے اسے اپنی ایک اچھی زندگی کو گزارنا ہے وہ اپنے بھائی بڑے سے کہتا ہے بین کو کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے کسی طرح یہ پروپٹی بک جائے تو ہم ایک اچھا گھر شہر کے اندر لے سکتے ہیں اب بین اس کا ساتھ یہ دھیرا ہوتا ہے وہیں پری ایک سیلر آتا ہے جو کہ ان کے گرینٹ فادر کا دوست ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے یہ پروپٹی سیل کرنی ہے تو وہ بولتا ہے ہاں میں کوشش کروں گا جلدی یہ پروپٹی سیل ہو جائے اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اب رات ہوتی ہے بین اور کس جوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہیں پریوں نے کسی جانور کی چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے جس کو سن کر وہ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں ان کا ڈوب جو ہوتا ہے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے وہی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو جاتی ہیں کسی طرح وہاں پر وہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں بٹوں نے کچھ بھی نہیں ملتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہاں پر کرس کے کچھ دوست آ جاتے ہیں بھی نہ بتائے وہاں پر وہ پارٹی کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ تین لڑکی ہوتی ہیں اور وہ دو لڑکے ہوتے ہیں بین کی ایکس گل فرنڈ بھی آئی ہوتی ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں وہاں پر ان کا ایک دوست جو ہوتا ہے وہ گھنے جنگل کے اندر چلائیاتا ہے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے بین اسے بھاگتے ہوئے بچاتا ہے اور واپس گھر لے کر آتا ہے اب بین کو وہاں پر ریڈ آئیز نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کر بین تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اب جیسے صبح ہوتی ہے اب بین کو ایک نقشہ ملتا ہے وہی نقشہ جو اس کے گرینٹ پاکہ ہوتا ہے اسے وہ دیکھ کر وہیں پر ہی رکھ دیتا ہے اور وہاں سے وہ جاتے ہیں سیلر کے آفیس میں جہاں پر وہ ان سے جا کر بات کرتے ہیں اور اپنی پروپٹی کو بولتے ہیں ہمیں جلدی سے جلدی سیل کرنا ہے تو وہ سیلر انہیں بولتا ہے ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے آپ کو کوئی اچھا کلائنٹ مل جائے اور یہ آپ کی پروپٹی سیل ہو جائے اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں بین کے دوست جو ہوتے ہیں وہ مستی کر رہے ہوتے ہیں تلاب کے اندر نہ رہے ہوتے ہیں جہاں پر کرس کی گرر فرنڈ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ انجوائے کرتی وہاں پر بین کی نظر ایک لائٹ پر پھرتی ہے جس کی دو آئیز ہوتی ہیں اور ریڈ آئیز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بین کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں شاید نکالنے کے لیے ہاں پر ایسا کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایک پلان ہے ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے اب بین وہاں پر سائن نہیں کرنے دیتا کرس کو وہ بولتا ہے ہمیں کچھ ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے اب بین کو یہی لگتا ہے کہ یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں یہ سیلرز جتنے بھی ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں اور کیوں بھگانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اب بین کو جاننا ہوتا ہے اسے بولتا ہے کہ ابھی ہم یہ پرپٹی سیل نہیں کر رہے ہیں جب تک میں کچھ سوچ نہ لوں کرس اس کے ساتھ کافی زیادہ بولتا ہے اسے بولتا ہے تم یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے ہو اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کرس کی گل فرنڈ ہونے نہیں مل رہی ہوتی اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں جنگل کے اندر اسے دیکھنے کے لیے وہ جاتے ہیں اور رات ہو چکی ہوتی ہے دوسری طرح بین جو ہوتا ہے اس سیلر کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے چلا جاتا ہے اور جا کر انویسٹیگیشن کرتا ہے دوسری طرح کرس جو ہوتا ہے اپنی گل فرنڈ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہاں پر انہیں پھر سے وہی خوخار جانور نظر آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگتے ہیں دوسری طرح اس کی گل فرنڈ جو ہوتی ہے وہ اگزافٹ ہو چکی ہوتی ہے دیویل جو ہوتا ہے اپنے وش میں کر چکا ہوتا ہے وہاں سے وہ بھاگ کر گھر پر آ جاتے ہیں اور دوسری طرح بہن جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس کو آ کر اس کے گرانپا کے دوست ہوتے ہیں وہ اسے آ کر بولتے ہیں تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے اور گھر پر سیلر جو ہوتا ہے وہ کچھ گنڈوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے کرس جو ہوتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ اس کے گرانپا کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس نقشے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ بین کے پاس ہوتا ہے اب انہیں وہ نقشہ نہیں مل رہا ہوتا ہے وہ کرس سے آ کر بولتے ہیں انہیں بولتے ہیں کہ تمہیں اگر زندہ رہنا ہے تو تمہیں ہمیں وہ اس نقشے کے بارے میں بتانا ہوگا تو بولتا ہے مجھے کسی نقشے کے بارے میں نہیں بتا ہے اب وہ اپنے بھائی بین کو کول ملاتا ہے اور دوسری طرف بین جو ہوتا ہے وہ اپنے گرانپا کے دوستوں سے اس کی کہانی سن رہا ہوتا ہے اس خوخار جانور کے بارے میں جان رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک پہلے انسان تھا بٹ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر شیطانی شکتیوں نے اسے گھیڑ لیا اور اسے ایک خوخار جانور میں چینج کر دیا اب وہ اپنی اصلی حالت میں آنا چاہتا ہے اور وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے جس کی ویسے اسے تین لڑکییں چاہیں گے جن میں سے وہ دو کو لے چکا ہے اب ایک لڑکی رہ چکی ہے اب ایک لڑکی کو اگر وہ اپنے وش میں کر لے گا تو وہ واپس اپنی اسی حالت میں آ جائے گا وہ دوبارہ سے انسان بن سکتا ہے بٹ وہ رہے گا شیطان ہی اب وہاں پر اس کو رکنے کے لیے وہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کریس اور اس کے ساتھ ہی جو ہوتے ہیں وہ پکڑے ہوتے ہیں اور وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اس خوخار جانور کو پکڑنے کے لیے اب تیسی لڑکی کو چارہ بناتا ہے خوخار جانور آ جاتا ہے اور اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہیں پری وہ خوخار جانور جوتا ہے ان کے بچ سے باہر ہو جاتا ہے اور ان سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور سب کو وہیں پری مار دیتا ہے ایک لیس جوتا ہے وہ بھاگتا ہے اپنے دوستوں کو لے کر بٹ وہاں پر وہ لڑکی جوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے اب آپ پس جب بین گھر پر آتا ہے وہاں پر سب لوگ کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور اس کے گرینٹ پا کا دوست آ جاتا ہے اسے بولتا ہمیں یہاں پر جانا ہے اور تمہارے دوستوں اور تمہارے بھائی کو بچانا پڑے گا اب وہ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں خوخار جانور بھی اندر ہوتا ہے وہ گفہ کے اندر جیسے ہی آتے ہیں وہاں پر اسے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تینوں لڑکیوں کو لگ بگ اپنے بچ میں کر چکا ہوتا ہے بٹ وہ پوری طرح نہیں کر پاتا ہے یہاں پر فینڈم میں بہت ہی زبردست اس بڑے آدمی کی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے دوسری طرف بینٹ جو ہوتا ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لئے اس گفہ سے نکال رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ پھر سے آرمی کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور بینٹ کو گولی مارتا ہے جہاں پر وہ رک جاتا ہے وہاں پر گفہ جوتی ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس شیطان کو مار رہا ہوتا ہے اب وہ ایک بانسٹری ہو جاتا ہے اکیلہ واپس گھر پر آ جاتا ہے اور اس کے دو جو ہوتے ہیں واپس شہر کی طرف چلے جاتے ہیں فلم کی کہانی فرنڈ یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا ٹیک کیئر